مٹرو دوستو اینڈ فرنڈز آج منگلوار اکتیس جولائی دو ایدار اٹھارہ کی شام ڈائلوگ ویڈ پروفیسر نعمل گپتہ میں میں آپ سب ہی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں اس ڈائلوگ کے پرارم سے ہی ایک بات میں سپشٹ کر دوں کہ ہماری چرچہ کا ایک بھی شبد کسی بھی پارٹی ویشیش یا ویچار دھارہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا ہے ہماری چرچہ صرف اور صرف ہمارے پویتر سمیدھان کو سمیدھانک اور شانتی پوروک طریقوں سے مول پرستاووں کو ایک بار پھر سے ناغرک اور گرراجی کے حد میں پنر ستھاپت کرنے اور اس کی راہ میں آنے والے آج کے پولٹیکل انوائرمنٹ کو انلائز کرنے کا ایک سچا پریاز پر ہے پچھلے دنوں دوہزار اٹھارہ کے مانسون سطر کے پہلے دن اس دیش کی سنصد میں تیلگو دیسم پارٹی کے سپانسرڈ ٹکٹ اور ریزرڈ چناؤ چنھ پر ویجائے وارڈا کے مدداتاؤں دوارہ چن کر سنصد میں بھیجے گئے پرتینی دینیں دیش کی لوگ سبھا میں ایک پرائیوٹ میمبر بل یا سپشٹ شبدوں میں کہیے تو کہیں گے نو کانفیڈنس موشن چرچہ کے لیے پیش کیا اسے پیش کرنے والے تھے باون ورشی جن سیوک شری کسی نینی سری نواز جو کی اپنے چھتر میں ایک پرو ڈیویلپمنٹ میمبر پارلیمنٹ کے نام سے پرسدھ ہے چلیے تو اس باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں اس نو کانفیڈنس موشن کو تتھا کتت ستہ سین موڈی سرکار کے کئی ویرودیوں کا سمرتن بھی پراب تھا اس کے وستار میں جانے سے پہلے ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں بھارتی سنصد میں نو کانفیڈنس موشن کے اتحاس پر دیش کی آجادی کے بعد ابھی تک کاری کاری سرکاروں کے خلاف اوشواس پرستاو ستتائیس بار لائے جا چکا ہے انیس سو پچاس میں گنتنتر بننے کے بعد بھارتیہ لوگ سبھا کا سب سے پہلا اوشواس پرستاو بھارت پر چینی حملے میں شرمناک ہار کے طورت بعد اگست 1963 میں شریہ آچارے کرپلانی لے کر آئے تھے یہ بات میں نے اپنے ڈائیلوگز کے پہلے یا دوسرے اپیسوڈ میں بتائی تھی یا آپ کو سمیں ملے تو اسے اوش سنیے گا 1951 کے چناؤں گھوشت ہونے کے ساتھ ہی آچارے کرپلانی سب سے پہلے کانگریس سے الگ ہونے والے نیتہ تھے اور 1948 میں گاندی جی کی حتیہ کے بات سے ہی وہ نہرو اور پٹیل دونوں سے ہی پارٹی کی اوہیرنا سے اسنتشت تھے 1950 میں نہگرو کے سمرتھن کے بعد بھی جب وہ سردار پٹیل دوارہ سمرتھت شری پرشوتم لال ٹنڈنجی سے کانگریس ادھکش کی پد کی لڑائی میں ہار گئے تب 1951 میں بھارت گنڈراجی کے پہلے چناؤ کی گھوشنا کے کچھ دنوں کے اندر ہی انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کر کسان مجدور پرجا پارٹی بنائی تھی اسی پارٹی نے اپنے آپ کو شوشلسٹ پارٹی میں ویلائے کر کر پرجا شوشلسٹ پارٹی بنائی تھی اس کے بعد شریمتی اندرہ گانڈی کے پندرہ سالوں کے لمبے کارکال میں سب سے ادھک پندرہ نو کانفیڈنس موشن یعنی کی ایک ہر سال اور سب سے ادھک بھاگشالی ثابت ہوئے دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک کے دس سال کے کارکال میں پردھان منتری شریف منموہن سنگھ جنہوں نے اپنے پورے کارکال میں ایک بار بھی اوشواس پستاو کو نہیں فیس کیا لال بہدر شاستری نے اپنے دو سال سے بھی کم کارکال میں اور نرسے مہرہوں نے اپنے پانچ سال کی الکمت سرکار کے خلاف تین تین بار اوشواس مت کچھ ہلا اور ہر بار سنسط کا اوشواس مت پرابت کر کے ستہ میں بنے رہے مرارجی دیسائی دو بار راجیو گاندی سہت اٹل جی نے ایک ایک بار اور پچھلے شکروار مودی جی 20 جولائی کو سولوی لوگ سبھا کے پہلے اوشواس پستاو کو جھیلے ستہائیس میں سے چھبیس اوشواس پستاو سنسط میں ووٹنگ کے بعد گر گئے صرف ایک بار ہی ایسا ہوا کی سرکار نے ووٹنگ سے پہلے ہی ریزائن کر دیا اور وہت ہی سرکار مرارجی دیسائی کی جنہوں نے 12 جولائی 1979 کو شریہ یشونت راو چوہان دوارہ پروپوز نو کانفیڈنس ووشن میں ووٹنگ سے پہلے ہی ریزائن کیا تھا اس بات پر دھیان دیجے گا کہ کل جمع 27 میں سے دو تیہائی یعنی کی 18 اوشواس پستاو 1960 اور 1980 کے بیچ آئے تھے یعنی کی بھارت گنڈراجی بننے کے 20 سالوں کے اندر اندر بھارت گنڈراجی 1950 میں بنا تھا لیکن شروع کے دشک میں ایک بار بھی اوشواس پستاو نہیں آیا تھا لیکن اسی کے دشک کے بعد سے اور بھی ادھگ باری کی سے دیکھیں تو 1989 کے بعد سے ماتر پانچ بار یہ بات سننے دیکھنے اور پڑھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ بھارت گنڈراجی بھارت گنڈراجی کی سرکاریں پرچاہ تندر کے مندر یعنی دیش کی سنسد روپی گومک سے نکلنے والی لوگتندر کی گنگا کتنی سرکشت اور وشوشنی ہاتھوں میں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اوشواس پستاو لاہی نہیں رہا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکاشن کریں گے اسی سمباد میں دیش کے پویتر سمدھان کے پریامبل میں دیش کے سمست ناغریکوں کو ساماجک آرث اور راجنیتک نیائے وچار ابیوکتی وشواس دھرم اور اپاسنا کی سوطنترتہ پرتشتہ اور افسر دینے کی سمانتہ کے لیے ہم سرکشت ہیں تو ایسا کیا ہوا یا نہیں ہوا اسے ہم سمجھنے کا پریاس کریں گے اور جانیں گے کہ سمدھان اور اس میں کیے گئے بدلاووں کے بارے میں ایسا کرنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسان ہوگا کہ ہمارے دیش کی سنسد میں سرکاروں کی سرکشہ کے بدلے دیش کی جنتہ نے اور جاتنتر نے کیا کیا کھویا اس میں کون کون اور کیوں شامل ہیں اور اب دیش کے ناغریکوں کو کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا اس کے بارے میں آپ اپنا ایک سوطنتر وچار بنائیں گے تو سنبھا ہے کہ بھوش میں آنے والی ہماری سنطانیں شاید ہمارے اور آپ کے جیسے ٹھگی نہ جائیں تو پچھلے شکروار جولائی بیس کو لائے گیا اوشواس پرستاؤ پندرہ سالوں یعنی کی اٹل وحری واجپی جی کی سرکار کے خلاف لائے گئے شریفتی سونیا گاندی کے پرستاؤ کے بعد پہلا پرستاؤ تھا جسے نہ تو پاس ہونا تھا اور نہ ہی وہ ہوا اسے تو گرنا ہی تھا دھائی لاکھ روپے پرتی منٹ کی در سے صرف دو دنوں میں بارہ گھنٹے کی کاروہی کو ہی یدی لیں تو جنتہ کا لگ بھگ چالیس کروڑ روپے صرف ایک ڈرامے میں پھوک دیا گیا اس میں وہاں رکم شامل نہیں ہے جو ریپرزینٹیٹیوز کی سرکشہ فرس کلاس ایر ٹیول چمچماتی گانیوں میں آواغمن اور اور فائیو سے سیون سٹار مکانوں ہوتلوں اور گھروں میں ان کے اور سرکاری اور گیر سرکاری عملوں کے ایش و آرام پہ خرچ ہوئی ہوگی سامانِ انمان سے یہ لگ بھگ ساٹھ سے ستر کروڑ روپیا ہو سکتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن آخر ہوتا کیا ہے اوشواس پرستاو کو لے کر سمیدھان میں کوئی جکر نہیں ہے شاید سمیدھان بنانے والوں کو یہ کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ دیش کی سنسد جو کی دیش کے پرتیق ناغرک کے ڈائریکٹ ووٹ سے چن کر آئے گی کبھی اس استطیع میں بھی پہنچے گی کہ اس کے پرتی عوشواس پیدا ہو حالکہ نیم 198 کے تحت ایسی ویوستہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ میمبر ڈسکشن کا نوٹس جا کر وہ اسے ہو سکتے ہیں وہ جانیں گے کی کاؤنسل آف مینیسٹر لیڈر آف ڈھا ہاؤس یعنی پردھان منتری اور سبھاپتی کو چھوڑ کر elected representatives private members آف ڈھا ہاؤس ہوتے ہیں تو بات ہو رہی تھی نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں عوشواس پرستاؤ پارت کرانے کے لیے کم سے کم پچاس سدسیوں کا سمرتن حاصل ہونا چاہیے اور تب ہی اسے سویکار کیا جا سکتا ہے یہ پچاس سدسیے لگ بھگ دس پرسینٹ آف ڈھا ٹوٹل پارلیمنٹ نمبر ہوتا ہے اور لوگ صبح کے دیکش یعنی سپیکر کی منجوری کے بعد دس دنوں کے اندر کرائی جانی چاہیے اس کے پیچھے سمیدھانی کارن ہوتا ہے کہ سرکار منونیت کی گئی ہے یا سیلیکٹ کی گئی ہے اس کا دیش اور دیش کی جنتہ کے پرتی اپنے دائیت وں بات دھیان دینے کی ہے کہ پارٹی یا کسی پارٹی کی سرکار کا کوئی نام نہیں کیونکہ سمیدھان بنانے والوں نے سمیدھان کے اندر پارٹی شبد کو ڈالا ہی نہیں ہے اب دیکھئے کہ کتنی سندر بات ہے کہ ہمارے سمیدھان میں یہ پرستاؤ صرف لوگ صبح اور صرف ناغرک کو ہی ملا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں اور یہی کارن ہے کہ سرکار بنتی بھی لوگ سبھا سے ہے مگر ریال لائیف میں ناغرک کے ووٹ AVM مشین کے بٹن کو دبا دینے کے بعد کیا ہوتا ہے یا آپ کسی سے بھی نہیں چھپا ہوا ہے اس دو کارن سمجھ میں آتے ہیں ان پر آپ سن کر اپنا بچار بنائیے گا پہلا کارن ہے کہ لوگ سبھا یعنی دیش کے ناغرک کی سبھا پر پارٹیوں اور ان کے آقاوں کا عدیقار اور دوسرا ہے ہمارے پرتنیدیوں کا 1985 میں لائے گئے 50 سیکن ایمین کے دوارہ ہائیجیک جیسے بعد میں سمجھ 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 شیڈیول میں جوڑ دیا گیا جو کہ سمجھ سیکشن 102 اور 191 کا حصہ ہے اور اس طرح سمجھ بننے کے 35 سالوں کے بعد آخر پہلی بار پارٹی شبد ہمارے کانسٹیوشن میں گھوسی ہی گیا اس شیڈیول کے تحت پارٹی اور ان کے آقاؤں کو یہ ادھکار مل گیا کہ پارٹی کے چناؤں پر سپانسر کینڈیڈیٹس کو سنسد میں لائیں اور کسی بھی پرستاؤ پر ووٹ دینے یا نی دینے کا آدیش دے سکیں اور ان کے آدیش کو نہیں ماننے پر پارٹی انہیں اپنے پارٹی میں سے نکال بھی سکے اور اس کے فلسورو آٹومیٹیکلی ان کی سنسد میں بیٹھنے کی یوگتہ سماپ ہو جائے اس ادھکار کو پارٹی ویپ یا دل بیرودی قانون بھی کہتے ہیں انت میں اپنے اس وائدے کے ساتھ کی ہر منگلوار شکروار کی شام کو اسی طرح اگلے مہینے کی شکروار اگستین 2018 کو ہم پھر ملیں گے ڈائیلوگ ویڈ پروفیسر نیرمیل گوبتہ کے دوسرے اور انتیم بھاگ کی چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ نو کانفیڈنس موشن کا سمیدھان میں کیا مہتو ہے اور یہ ہمارے دیش میں ناغرک سکتہ اور پارٹی سکتہ سے کیسے اور کیوں الگ ہے اور کی سنسدی پرجا تنطر کی دشا اور دشا کی پریپیکش میں پر بینا کسی پارٹی یا ویچار دھارہ سے پرباویت ہوئے ہو بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید اور وشواس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ ویچار کریں گے اپنا ایک ستنطر نرنے بنائیں گے اور بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی شردہ اور راشت بھومی میں جنت پر ستھاپنا پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے میرا آگرہ ہے کہ ایسا اسے ورطمان پرستیتیوں میں کرنا آوش